غوث العظم میرے شیخ میرے عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں غوث العظم کہ حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کی شکایت کرنی ہے اس کا شکوا کرنا ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے جو لوگ روتے رہتے ہیں وہ روتے ہی رہتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں جو اللہ کے سامنے نہیں روتا نا وہ پھر سب کے سامنے روتا ہے اور جو رب کے سامنے روتا ہے پھر وہ کسی کے سامنے نہیں روتا ہے یہ شکایتیں لگانا گرمی بہت ہو رہی ہے بارش بہت ہو رہی ہے یہ سردی بہت ہو رہی ہے آپ کے کہنے سے نہ تو سردی کم ہوگی نہ گرمی کم ہوگی نہ بارش رکھ جائے گی بلکہ میرے غوث العظم فرماتے ہیں موسموں پر اعتراض یہ اللہ پر اعتراض ہے آپ ذرا غوث کریں فرماتے ہیں غوث العظم کے شکر جو ہے نا وہ ولایت کی پہلی منزل ہے پھر فرماتے ہیں آخری منزل بھی یہی ہے جو نیک لوگ ہیں وہ ناشکری نہیں کرتے شیخ صادی کسی نے پوچھا کیا حال ہے شیخ صادی حافی شیرازی تو رونے لگے تو کہا حضور کوئی استاخی ہو گئی میں نے تو حال پوچھا ہے یہ واقعہ بھی محبت میں بارہاں گزرا کسی نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی ہے کہا حضور رکیور ہوتے ہیں فرماتے لگے آپ پوچھنے کیا حال ہے اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے میرے دانٹ ٹوٹ گئے مگر میری زبان آج تک اس کی ناشکری سے بازنی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا میرے پیروں کے جوتیں ٹوٹ گئے کہتے ہیں ٹوٹ گئے تو پھر گرم زمین پہ چھالے پڑ گئے پپوکے بھی پھوٹ گئے اس میں سے پھر زخم نکلے تو پھر مجھ سے چلنا مشکل ہو گیا میں نے کہا ہے اللہ اتنا تو دے دے کہ میں جوتیں خرید سکوں کہتے ہیں اگلے موڑ پہ مڑاؤں تو ایک بندہ تھا اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے میں سجدے میں گر کے بولا مجھے معاف کر دیں میرے مالک میرے پاس دونوں پاؤں تو ہیں اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہیں ایک آدمی کا ذکر میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ سب اس کے لئے دعا کریں گے کہ اس کی اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے انتیس سال کی عمر ہے اس کا نام سلیم ہے جمعوں میں رہتا ہے اس کو کینسر ہے اور کینسر بھی نبی پرسنٹ پھیل چکا ہے دو بچے ہیں اور لیبر میں کینسر ہے دو بچے ہیں اس کے ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے تو میں نے کہا سلیم بھائی کیا حال ہے میں نے الگ میں لے کے ان سے بات کی بھیڑ بھال کو ہٹا کے میں نے کہا مجھے بات کرنے دیجئے میرا پرانا ماننے والا آدمی ہے محبت کرتا ہے اسے میں نے کہا سلیم بھائی کہلے لگے سیئے صاحب اللہ کا شکر ہے میں نے کہا یہ جو کینسر ہوا ہے اس کے بارے بات کریں کہلے لگے جب سے کینسر ہوا ہے اللہ کا بہت شکر ادا کر رہا ہوں میں نے کہا کیوں کہہ لے کہ کچھ لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے مگر داکٹر کہتے ہیں تیرے پاس دیڑھ مہینہ ہے توبہ کرنے کا تیرے پاس دیڑھ مہینہ ہے دیڑھ مہینے کے بعد تو مر جائے گا تو کہتے ہیں کم سے کم اس نے مجھے وقت بتا دیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دیڑھ مہینے میں میرا رب اتنا کریم اور اتنا رحیم ہے کہ میری زندگی بھر کے گناہ وہ ضرور معاف کر دے گا میں نے کہا کیسے اس کے سامنے کہہ لگے بس رات کو روتا رہتا ہوں میں نے کہا یہ ڈاڑی کیوں رکھائی ہے کہہ لگے اس وجہ سے کہ حضور جو قبر میں آئیں گے میں نے سوچا چہرہ رکھا کے جاؤں تاکہ حضور کو چہرہ دیکھا پھر میں نے پوچھا اور بتائیں کہہ لگے بس بچی دیکھتا ہوں چھ مہینے کی سب سے چھوٹی بچی اللہ سب کو کینسر سے محفوظ رکھے کہو آمین کوئی ہو کوئی اور اللہ اس آدمی کو شفا دے کہتے ہیں چھ سال کی بچی دیکھتا ہوں تو صحیح صاحب پھر راتوں کو نیند نہیں آتی میں نے کچھ کہنا چاہتے ہوں کہ لگے لوگوں سے یہ کہو صحیحت پر شکر ادا کریں میرے حضور فرماتے ہیں میرے آقا کریم فرماتے ہیں جس کے بعد ایک وقت کا کھانا ہوں اور صحیحت ہو وہ دنیا کا مالدار آدمی ہے اسے شکر ادا کرنا چاہے تو آج کے بعد اپنی زندگی میں یہ بات ایٹ کریں کہ ناشکری کبھی میں اس وجہ سے کوش کرتا ہوں کہ میری تقریب جلدی ہو جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک آدمی کوئی نہ کوئی پیغام لے کے جائے ایک صاحب کہہ رہے تھے آپ کی تقریب جلدی کرانے کے تو باب نے پبلک نہیں رکھے گی تو میرے کہا پبلک کو قیامت تک روکنے کا ارادہ ہے کیا مطلب ہے پبلک کی غذاب ہو گئی اسی ڈاکٹر حکیم نے بتایا کہ لمبے جلسے چلنے چاہیں جلسے جلدی ختم ہو جائے آج نہیں تو کل ہو جائیں گے آج تو میں کہنا ہوں میرے تو کہنا نہیں مانیں گے مگر جب حکومت سخت ہوگی نہ ہم نے ابھی میں رات میں پونے میں تھا تو وہاں دس بجے جلسہ ختم ہو گیا بینگلور میں تھا اس سے ایک دن پہلے وہاں دس بجے پولیس آئی تھی ختم ہو گیا جلسہ وقت نہیں ہے آٹھ بجے حصول کو نہ پڑتا ہے مگر اس کے فائدے بڑے ہوتے ہوتے ہیں چونکہ اس میں وقت ضائع نہیں ہوتا سمجھا رہی نہیں آرہی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اگر آپ اجازت دیں تو پھر تخریش شروع کریں ویسے کچھ لوگ آ رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ گھر میں سونے والے بھی آ جائیں ادھر تو دیکھیں آر پوری زندگی سونا ہے آج اللہ کا شکر ادا کرو کہ آج حضور کی محفل میں آئے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کی محفل میں جاگنے کی توفیق دے دی ہے حضور کی محفل میں کوئی آتا نہیں حضور بلاتے ہیں تو آتا ہے اور جب حضور بلاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں بیشتے پھر جھولیاں بھی بھر بھر کے بیشتے ہیں یہ تو میلاد کی محفل ہے یہاں تو دعائیں مانگیں میری بہنیں بیٹھی ہو کوئی میں تو اعلانس کرتا ہوں جب میلاد کی محفل ہوا کرے تو بے اولاد عورتیں جھولی پھلا کے اللہ سے دعا کیا گئے انشاءاللہ با مراد اٹھیں گے شکری ہمارے حسان رضا صاحب قبلہ بریلی شریف نے بڑی اچھی نظامت کی اللہ تعالی انہیں سلامت رکھے با کرامت رکھے اور بڑی اچھی تقریریں انہیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ تاہر رامپوری صاحب الحمدللہ یہ میرے مدینے کے بھی ساتھی ہیں تاہر بھائی اور بغدہ شریف میں بھی میں ان کی ساتھ گیا تھا ابھی تاہر بھائی اندر گئے ہیں بڑے نیک انسان ہیں دل چاہتا تھا تھوڑا طبیعت آپ کی اپنی طرف کرنے کے لیے ریپ و بیلڈ کے لیے تھوڑا سا دو تین شیر پڑھنا چاہتا تھا اجازت ہے دونوں ہاتھ رہا کے بولیں سبحان اللہ آپ کا دل لگ رہا ہے کی نہیں لگ رہا ہے ابھی آل لگے گا انشاءاللہ آل لگے گا پڑھتا ہوں دو تین شیر یہ شیر میں نے مدینے میں بھی پڑھے ہیں رمضان میں وہ ہی پڑھ رہا ہے کیا بتا ہوں کہ کیا مدینہ ہے سبحان اللہ کیا بتا ہوں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتا ہوں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتا ہوں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا بس میرا مدینہ ہے مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے مدینہ ہے نعرے رسالت نعرے رسالت جشن عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی اولاد غوث عاظم اولاد غوث عاظم جناب سید شباہت میں حضور قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت شیر سنجھ میں آرہا ہے تو درہ بولیے گا اگر دنیا والے ضرد دیتے تو یہ شیر پڑھو دنیا والے تو درد دیتے ہیں درد دل کی پڑھو درد دل کی سب نہیں بولیں گے اس کلام پہ جس کے دل میں مدینہ کا جرد ہوگا وہی وہی ہے صحیح بہت ہی بہت ہی سب نہیں بولیں گے سب سے آپ امید بھی مدینہ کچھ لوگ کہتے ہیں مدینہ سے بولاوہ آئے گا تو جائیں گے میں کہہ لگا ہے مدینہ سے بولاوہ نہیں ہوں گلے نہیں میں نے کہا کچھری سے خوب بولاوہ رہا ہے خوب زمینے لکھے داری ہزنے کی بات نہیں ہے سوچنے کی بات خوب پٹے لکھے دارہے ہیں خوب پلاتھ لکھے دارہے ہیں موٹر سائی کے لئے خوب خرید دی جارہے ہیں مدینہ سے بولاوہ نہیں چھوٹ بولتے ہو تم جانا ہی کر چاہتے ہو مدینہ بلنہ مدینے والا اللہ کریم ہے آدمی دل سے ایک بار 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 ہے میرے نبی بار بار بلاتے ہیں بار بار بلاتے ہیں میرے حضور اللہ مازاکر صاحب کانگے ہیں بھئی اہت تشریف رکھتے مانا شاید بیٹھے بیٹھے ارے نہیں سرکار میں تو آپ کا خادم ہوں میری یہ لوگ تعریف کریں میں تعریف کے لائق نہیں میں تو خدمت کرنے آئے ہوا نوکر ہوں آپ کا بھئی نوکری کرنے آئے ہوں حضور کی طرف سے طبعہ جو ہے کہ نہیں میری بات پر آپ لوگ کہتے ہیں مدینہ جو ہے نا جب جائیں گے جب ایک شاعر پڑھ رہا تھا میرا دل تڑھ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میں نے بعد میں اس سے کہا تجھے جھوٹ بولنے کے لیے حضور کا ممبری ملتا ہے کیا ہوا لگا تم کہہ رہا ہو تو تمہارا دل تڑھ رہا ہے بولے ہاں میں نے کہا آٹھ لاکھ کی کار خرید لی اگر دل تڑھ رہا تھا تو ایک لاکھ کرخچ کر کے پہلے مدینہ چلے جاتے ہیں اور مدینہ سبحان اللہ جس نے ایک بار نینی تال دیکھ لیا پھر وہ کہتا ہے نہیں نہیں اب میں اوٹی جاؤں گا اوٹی والا کہتا ہے نہیں نہیں میں اب مسوری جاؤں گا مسوری دیکھ کے انسان کہتا ہے نہیں نہیں بھئی اب میں شملہ جاؤں گا شملہ جو دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے میں اب کی بار کشمیر جاؤں گا اور جو کشمیر دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے میں لہ لداغ جاؤں گا لداغ دیکھنے والا کہتا ہے میں دارجلنگ جاؤں گا دارجلنگ جو دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے میں مالدیب جاؤں گا مالدیب جو دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے دوسری بار میں افریقہ جاؤں گا میں سوزا لینڈ جاؤں گا مگر جو ایک بار مدینہ جاتا ہے اور جس نے مدینہ نے رکھا اس نے کچھ ہیں اور یہ جو تصویریں کھیچ رہے ہیں مدینہ میں جا کے یہ تو بالکل بھی نہیں دیکھتے ہیں مدینہ یہ تو اپنے آپ کو دیکھ رہتے ہیں مدینہ میں یہ جو سیلسیاں لیتے ہیں یہ تو اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں تصویریں کھیج کے ادھر ڈال دی ادھر ڈال دی دراصل کعبے میں گئے پٹ سے تصویر کھیج کے ڈال دی حضور کے روزے میں گئے پٹ سے تصویر تمہاری صورت اس لائق ہے کہ حضور کے گمبت کے ساتھ اپنا تصویر لے رہا ہوں شرم نہیں آتی تم لوگوں کو ایسے مدینے جاتے ہو وہاں تصویر کھیج رہا ہے کچھ کچھ کر رہا ہے اوئے میرے امام گیا ہے مدینے آلہ فرماتے ہیں خوف ہے سما خراشی سگے تیبہ کا سنیے شیر سنیے آلہ فرماتے ہیں خوف ہے سما خراشی سگے تیبہ کا ورنہ کیا یاد نہیں نالو فغاہ ہم کو فرماتے ہیں آلہ مجھے ڈر ہے میرا دل کرتا ہے جتنا لوگ مجھے ستاتے ہیں میں مدینے جا کے اتنا روں اتنا کہ اپنا سارا درد حضور کے سامنے بیان کر دوں کہتے ہیں مگر میں روتا نہیں کیوں نہیں روتے کہتے ہیں میں اس وجہ سے روتا ہوں نہیں روتا کہ میرے رونے سے مدینے کے کتوں کے کانوں کو تکلیف نہ ہو گیا اللہ مزیعہ الدین کہتے ہیں ایسے ہی کوئی آل عادت کو آل عادت نہیں کہتا سنیے نکل کے جانے ہیں آل مدینے سے کتے نے کچھ مانگ لیا میرے والد کہتے ہیں کہ کتہ بھی بھیکاری ہوتا ہے میرے والد فرماتے ہیں اسے کچھ دے دیا کر و بغیر جھولی کا فقیر ہوتا ہے تو آل عادت نے اسے کیا دیا ایک گوشت کا ٹکڑا خرید کے دے دیا اور پھر رونے بیٹھ گئے اللہ مزیعہ الدین کہتے ہیں میں نے پوچھے حضور آپ روتے کیوں ہیں آپ نے اپنی نات کا مکتہ کہا پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ فرماتے ہیں احمد رضا وہ ہندوستان کا کتہ نہیں تھا مدینے کا کتہ تھا اس کا حق تو یہ تھا کہ تُو اپنا گلیجہ نکال کے اسے دے دیتا تیرے دل کا ٹکڑا اس کے پاس جاتا تُو انتقالی تو کر جاتا مگر مدینے کے کتے کا حق ادا ہو جاتا اللہ مابد الرحمان جامی ان کا وہ کلام اتنم فرسودہ جا پا رہا وہ جب مدینے گئے تو واپس آئے نا تو ڈاڑی کے بال ختم ہو گئے گئے تھے تو گھڑی ڈاڑی تھی جب آئے تو کچھ چیدہ چیدہ بال رہ گئے کچھ حضور ڈاڑی کے بالوں کو کیا ہوا کہہ لگے میں نے مدینے میں حضور کی بارگاہ میں ڈاڑی سے جھاڑو لگائی اپنی ڈاڑی سے جھاڑو لگائی مدینے جا کے تصویریں کشتے ہو لوگوں وہاں جاؤ تو تقدیر بنانا مدینہ تصویر بنانے کی جگہ نہیں ہے تقدیر بنانے کی جگہ ایک صاحب مجھ سے گرہے تھے میری بی بولی مجھے بھی لے کے چلیں حج پہ میں کہاں میں تو قرضہ لے کے آیا ہوں جا رہا ہوں قرضہ لے کے تو وہ اندر گئی زیبرات نکال کے لائی اپنے بولینے بیج دو میں کوئی قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گی اگر بغیر مدینہ دیکھے مر گئی تو کیا ہوگا اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی تو سرہ مدینہ ہے کیا کوئی اور آخری شیر سو لیجے اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدین سبحانہ نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت جشن عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی نارے تکبیر نارے رسالت ایک کو کم کریں بھائی درہا میں ایک کو کم کریں میرے تقریر شروع میں اتنی دیری نات پڑھتا ہوں جتنی دیر مقرر کے حکم سے بہان نہ جاؤں ایک کو کم کریں تقریر میرا ٹاپک کھوڑا الگ ہے میں نے بڑی تقریریں کیے ماں باپ کا اعترام کرو آج یہ نہیں کر رہا ہوں اور اس سے کوئی رجوع بھی نہیں کر رہا ہوں اور اس کو برا بھی نہیں کر رہا ہوں مگر میں نے ایک اور زابیہ سے سوچا ہے کیا ماں باپ کے نافرمان بچوں کے اندر کیا ماں باپ کی کوئی کمی نہیں ہوتی کیا صرف وہ بچے ذمہ دار ہیں جو اپنے ماں باپ کا اعترام نہیں کرتے یا پھر ان کے ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں فضیل پر نیاز گھوڑے پہ جا رہا ہے مرید پیچھے پیچھے گھوڑا بزک گیا اب آپ بزکنا تو سمجھتی نا ہمارے علاقے کے آدمی تو گھوڑا آرٹو کنٹرول ہو گیا تو انہوں نے گھوڑے کو ایک جگہ بان دیا وہ سجدے میں جا کے رونے لگے مریدوں نے دیکھا پوچھا حضور یہ گھوڑا پریشان کر رہا تھا اس کو گھاز دینی یا کچھ بھی کرتے تو آپ یہ نماز پڑھنا کی شروع ہو گئے کہہ لگے مجھے اپنے آقا اور رسول کی حدیث یاد آگئی حضور فرماتے ہیں جب بندہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے نیچے والے لوگ پھر اس کا کہنا نہیں مانتے میں سمجھ گیا میں ضرور میرا رمض سے ناراض ہو گیا ہے جو میرا گھوڑا تک میرا کہنا نہیں مان رہا ہے میں نے سوچا پہلے اپنے رب کو منالوں اس کے بعد میرے سب لوگ خود ہی مان جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بی بی کہنا نہ مانے جب بچے کہنا نہ مانے تو جھگڑنے کی ضرورت نہیں مسجد میں جاؤ اور اللہ کے سامنے روک کے کہو مالک ایسی کونسی خطا ہو گئی ہے جو میرے بچے بھی میرا کہنا نہیں مان رہے ہیں اب رب اگر راضی ہو جائے گا تو پھر کوئی ناراض نہیں ہوگا سر سبحان اللہ سبحان اللہ اے بھائی منل کر رہا ہوں نا ابھی نارا نہیں لگا نا آرٹیفیشل ناراض ہاں لو ابھی نارا نہ لگا نا ہاں بس ٹھیک ہے توجہ ہے میری طرف آپ یہ چاہتے ہیں آنے والا وقت کتنا خراب ہے بچوں کے لئے کوئی تیاری ہے آپ کی ارے آج نبی کا ملاد آپ منا رہے ہو آنے والا دور فتنوں کا دور ہے ہمارے کھڑوں میں گھسنے والے ہیں بدقیدہ ان کی پلانیں کتنی خطرناک ہیں تو کیا نہیں چاہتے میرے بچہ بھی عاشق رسول بنے اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے آتا کہ کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں حق ادا کر دیا تو میں کہتا ہوں پوری بات کہا کرو ہاں دوری بات کیوں کہتے ہو پوری بات یہ ہے کہ پہلے مدینے میں علی نے اور فاطمہ نے علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا پھر حسین نے کربلا میں بیٹا ہونے کا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ آباز حضور فرماتے ہیں ہر بچہ اپنے بیٹے کا ہر باپ اپنے بیٹے کا راز ہے ایکو ذرا کم کر کے بھئی آواز بنائیں مائک بہت ہی اچھا ہے توجہ ہے کہ نہیں آواز بس سادہ کریں حضور کیا فرماتے ہیں ہر بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب بزرگ فرماتے ہیں امام غزانی لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی باپ چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے تو بیٹا اس کی رسوائی کھل کے کرا دیتا ہے اپنے آمال سے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ چھپ چھپ کے عبادت کرتا ہے اور بیٹے کو اللہ مشہور کر دیتا ہے یہ بیٹے کو اللہ اس کے بدلہ دیتا ہے یہ جتنے لڑکے کھڑے ہو کے پشاپ کرتے ہیں گانے سنتے ہیں ان کی تنائیاں برباد ہیں اور یہ کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے کہ موبائل کے فتنے نے نوجوانوں کی حیاء کا گلہ گھوٹ دیا ان کے پاس کچھ نہیں بچایا وہ اپنے فیس بک میں گندی تصویریں بھی دیکھتے ہیں فلمیں بھی دیکھتے ہیں ڈرامیں بھی دیکھتے ہیں کاش کہ جو نوجوان چلے گئے وہ بھی میری اس درد دل کو سن لیتے میری بات کو اس کو سن جاتے کہ میرے بھائی یہ آنکھوں کے تنہیں برباد کر لیا لوگ کہتے ہیں سنا ہیں آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ ایک منٹ رکھیں حضور اب کہاں اب حضور آئیں گے تو کہاں بٹھا لوگے جہاں بی بیوں کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں دیکھتے ہو وہاں بٹھا لوگے حضور کو اب حضور خواب میں بھی نہیں آتے ہیں لوگوں کے پہلے ہم سنتے تھے فلاک کے خواب میں آئے پہلے ایسا ہوتا تھا مگر چکے آنکھیں ہو گئیں گندی بیکار ہو گئے کچھ نہیں بچھا سب چور ہیں ہم چھپ چھپ کے لوگ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ قبر میں جانے یہ جتنے بھی لڑکے پگڑے ہوئے کانوں میں لیڈہ لگا کے گانے سنتے ہیں یہ جو ناچ کرتے ہیں ان کی ماں سے خسم دے کے پوچھو جب وہ پیٹ میں تھے تو تم نے فلمیں دیکھی تھی کی نہیں دیکھتے ماں جو کرتی ہے اس کا اثر بچے پر ارے اب تو میڈیکل سائنس اس بات کو ویرفائی کر چکا ہے کہ جو ماں پیٹ کے اندر سے شروع ہو جاتا ہے یعنی بچہ جو بھی ماں کرتی ہے بچے کو پر اس کا اثر ہوتا ہے یعنی وہ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کا پیٹ کے بچے پر اثر ہوتا ہے دھیان دے رہے ہیں میری بات پر نہیں اب جب پرگنیٹ مومنٹ میں حالت کے حمل میں اور دکٹر کے پاس جاتی ہے دکٹر اس کو کہتا ہے کہ تم نے غصہ نہیں کرنا ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا وہ کہتا ہے تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بچے طور پر طاقتور بن جائے تو آپ نے سیف کھانا ہے آپ نے بیٹامین ڈی بنانا چاہتی ہو تو آپ نے سنترہ کھانا ہے آپ نے امرود کھانا ہے بچے کو خوبصورت بنانا چاہتی ہو تو آپ نے اپنے حمل کے دوران آپ نے انار کھانا ہے مجھے بتائیں اگر اللہ کا بنائے ہوا سیف سنترہ انار اور بادام علم ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا اور قرآن تو رکھ دیا اوپر اٹھا کے میرے نبی کا سب سے بڑا انام کیا ہے امت کے لیے اور وہ تو رکھ دیا اوپر اٹھا کے اس پر تو گرد جمع نہیں ہے ارے وہ انسین جو خدا ہے وہ جو پروردگار ہے وہ اللہ ہمارا رب یہ پوری دنیا میں کسی کے پاس کچھ ڈیٹا نہیں ہے کسی کے پاس کوئی دعویٰ نہیں ہے ہمارے پاس دعویٰ ہے اللہ فرماتا ہے یہ پورا کا پورا قرآن یہ میرا ہے ایک ایک لفظ میرا ہے اور سنو وہ شروع کیسے کرتا ہے ذالکل کتاب والارائی وفی اتنا منفی انداز میں اس نے قرآن شروع کیا کہتا ہے یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں جو کہ سنو اگر بندہ سو بار بھی غلطی کرے تو بندہ ہی رہتا ہے مگر خدا ایک بار بھی اگر غلطی کرے تو خدا نہیں رہتا یہ وہ قرآن ہے جس میں شک کی کوئی گنجائی دنیا پریشان ہے اور آج یہ قرآن اوپر رکھتی ہے اور تک پڑھتی ہے قرآن انہیں وقت کا ہے اب تو کھل کے لوگ یہ چوچ رہے ہیں کسی طرح سے عذاب آ جائے یہ کوئی میری تقریر کو مزاق نہ سمجھنا میں نہ مزاق کرتا ہوں نہ مزاق کو پسند کرتا ہوں ہر وقت میں سمجھا رہی نہیں آرہی آپ کے اپنے آپ کی اپنی زندگی کو تقدیل کیجئے میں کہہ کہہ رہا ہوں یہ جو کھل کے آپ گناہ کرتے ہیں یہ علماء بیٹھیں ہمارے مفتی عمر صاحب ہیں یہ ہمارے مفتی صاحب بیٹھیں یہ سب لوگوں سے پوچھ رہیجئے گناہ وہ ہوتا ہے جو چھپ کے گناہ کیا جائے اور جو کھل کے کیا جائے وہ گناہ نہیں رہتا پھر وہ بغاوت ہو جاتی ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی بی بی کے ساتھ بہنوں بچوں کے ساتھ ایک بغیرت فلمیں دیکھ رہا ہے وہ اللہ کی عذاب کو دعوت دے رہا ہے کہاں ہیں کیسے بچے پنپیں گے بھئی بچوں کے ساتھ آپ کو بتا ہے مولوی اپنے ماں آپ کے فرما بردار ہوتے ہیں نینیانے برسن ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں کیوں امام غزالی کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جب بچہ تمہارے گود میں آئے نا آپ تجربہ کرنا میں نے تجربہ کیا ہے کہتے ہیں جب بچہ بولنا شروع کرے نا ہلکا ہلکا تو اس کے گود میں لے کے باپ کو چاہیے اور ماں کو چاہیے باپ اس باپ جو ہے نا اپنے بیٹے سے کہے اللہ 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 کہو بیٹا اللہ 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 اب بیٹا ریسپونس کرتا ہے اللہ کہلواتا دیکھ تو نے اسے میرا نام سکایا ہے میں نے اسے تیرا نام سکا دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ وعد زندہ وعد بہت خوبی تُو نے میرے نام سکھایا میں نے اس کو تیرے نام سکھا دیئے جتنا باپ دیندار باپ جب نماز کو جائے گا تو بچے پیچے پیچے نہیں جائیں گے جائیں گے کی نہیں جائیں گے بولو اب باپ میں میاں بی بی میں اندر میں جھگڑا ہو رہا ہے کوئی مسئلہ جو ہے نا وہ باقی بچے ہی نہیں ہیں اب وہ جھگڑے ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے بچے باپ کو گالی دیتا دیکھ رہا ہے وہ ماں کو مار رہا ہے بچے کے اندر پیدا ہو رہا ہے ماننے کا مادہ گالیاں یا تو بچہ گھر سے سیکھتا ہے یا پڑوز سے سیکھتا ہے اب گالیاں سکھائی جا رہی ہیں بچے آپ کو بچوں کی کوئی فکر ہے کہ نہیں اب تو ماہز اللہ تین تین سال کے بچے کو اسکول بھیجا جا رہا ہے روتا ہوا بچہ جاتا ہے روتا ہوا یہ واپس آتا ہے یہ بتاؤ تین سال کا بچہ کونسا انجینئر بن جائے گا تین سال کے بچے کو یہ انٹرنیشنل ساجش ہے جس میں مسلمان کے علاوہ اور بھی قومیں آگئیں مگر مسلمان اس وقت خاص طور سے اس کی زدمیں ہیں آپ کی مرضی ہے تین سال کے بچوں کو بھیجنا مت بھیجنا پڑنے مگر میں تو بتا کے جا رہا ہوں اس وجہ سے کہ میرا حق ادا ہو جائے گا تین سال کے بچہ روتا ہوا جاتا ہے روتا ہوا آتا ہے ایک تو اس کا بچپن برباد ہو گیا اور دوسری چیز یہ ہے کہ تین سال کا بچہ کیا سمجھے گا اب اس عورت نے تو اسے بھیج دیا کہ میرے اوپر سے یہ بوجھ کٹا میرے پاس سے فند کٹا چلا گیا اب یہ موائل دیکھنے بیٹھ گئی چولیاں کرنے بیٹھ گئی دنیا بھر کی باتیں اس عورت سے پوچھو تو نے بچہ جو اسکول بھیج دیا یہ تین سال کے بچے کوئی بچپن کو برباد کر دیا اگر اللہ تجھے بانچ کر دے تو کیا ہوگا بتا اگر تیرے بچے مر جائیں تو کیا ہوگا پھر روتی پھیرے گی اللہ نے نعمت دیا تو اسے سمال نہیں رہی ہے اسے سدھان نہیں رہی ہے اسے بھیج دیا اسکول میں اب تین سال کے بچے کی لیٹرین کوئی اور دھولا رہا ہے اسکول میں جب وہ لیٹرین دھولاتے ہیں تو اپنا مذہب بھی سکاتے ہیں اب حنود کے اسکولوں میں مسلمان بچے پتھروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں جا کے دیکھ لو ان کی پراتنائیں ہو رہی ہیں لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں ارے یہ بتا عقیدہ ہی ختم ہو جائے گا تو پچے گا کیا ہاں 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 ساتھ سال تک جو کچھ لکھا جاتا ہے آپ کا بچہ بلکہ سادہ کمپیوٹر ہے نیا اس کے اندر کوئی فولڈر نہیں ہے ایسا مجھے یہ خالص سادہ کاغذ ہے اب جتنی چیزیں وہ دیکھے گا جتنی چیزیں وہ سنے گا اس کے سمجھ میں آئیں گی اب آپ اپنے بچے کو آپ آئے بھی ہے نا گھر پہ تو آپ کو وقت نہیں ہے آپ کے باپ موبائل ہے آپ موبائل میں لگ گئے آپ نے بچوں کو پیار ہی نہیں کیا بچہ چاہتا ہے باپ سے پیار کروں باپ کی گود میں کھلوں باپ کے سینے بیٹھوں اور یہ موبائل چلانے والوں کو کیا پتا کہ جب باپ تھک کے آتا ہے اور یہ بچے جب آکے اپنے باپ سے چھپٹتے ہیں اور سینے پر بیٹھتے ہیں تو باپ چاہے کتنا بھی تھکاوا ہو مگر ساری تھکان دور ہو جاتی ہے یہ لوگ کیا سمجھیں گے اس بات کو انہیں کیا پتا ہوگا کہ باپ کیا ہوتا ہے اچھا دیکھیں آپ ذرا غور کریں یہ ذرا غور کریں کہ باپ آیا ہے ابھی دلی میں یہ سچا واقعہ ہوا ہے کہ ایک بچے سے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو تو اس نے لکھے دیا کہ میں موبائل فون بننا چاہتا ہوں موبائل فون بڑے ہو کے تو اسے لیڈی تھی وہ لیڈی کوئی عورت تھی وہ اس کی جو پرنسپل تھی اس نے پوچھا کہ اس نے فیمیل پرنسپل تھی اس نے پوچھا بیٹے یہ تو کیوں ایسا کہہ رہے ہیں تو بڑے ہو کے موبائل بننا چاہتا ہے تو چھوٹا تھا بچہ تھا چار پانس سال کا کہنے لگے اس وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے پیار نہیں کرتے میرا باپ موبائل دیکھتا رہتا ہے امی میں موبائل دیکھتی رہتی ہیں تو میں سوچتا ہوں بڑے ہو کے موبائل بن جاؤں تو کم سے کم میرے باپ مجھ سے پیار تو کریں گے یہ کہہ کے بچہ رونے لگا کہ میرے ماں باپ مجھے گود میں نہیں لیتے آپ کو پتا ہے جو بچے ڈانکو بنتے ہیں کاتل بنتے ہیں صفاق بنتے ہیں ریزن بنتے ہیں چور بنتے ہیں جیب کترے بنتے ہیں یہ کون بچے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے اس پہ ہاورڈ نے یہ ریسرچ کیا اور تقریباً ساٹھ سال ریسرچ کیا پھر انہوں نے یہ بات مینشن کی لکھا وہ کہتے ہیں وہ بچے جو روتے رہتے ہیں ان کے ماں باپ انہیں پیار نہیں دیتے تو وہ بچے ڈکیٹ بن جاتے ہیں چور بن جاتے ہیں لوگ ان سے کہتے ہیں رحم کرو وہ کہتے ہیں میرے باپ آپ نے مجھے رحمی نہیں کیا اب توجہ کرو اب ہمارے ہاں کوئی بچہ بچوں کی پربریش پر تقریب کر رہا ہوں سمجھا رہی ہے آپ کے نہیں آرہی ہے بچوں کو ساتھ سال تک ماننا توڑنا نہیں ہے ان سے یہ کہنا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے ڈاٹنا ہے محبت سے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے اب بچہ آگیا ہمارا خمجھو کریں اے بچے خمجھو بچہ آگیا ہمارا ناشتہ ہو رہا ہے بچہ آگیا جب بچے بھی سمجھداری ہوتے ہیں دنے تو کھانے پینے کے معاملے میں سمجھدار ہوتے ہیں وہ نے دیکھا یار اببہ آج روک نہیں رہے ہیں آج تو بالکل جو ہے پھر ہی معاملہ ہو گیا تو اس نے ایک رضو اللہ دوسرا رضو اللہ تیسرا رضو اللہ بسکوٹ اٹھائی ہے اٹھا اٹھا کے وہ اپنے چل دیا اب تو باپ غصے میں لال تھال ہو گیا اوہ تم نے تمیز نہیں سکھایا بی بی سکھا وہاں نے بیجتی ہو گئی بچہ کھا رہا تھا اور وہ جو آیا تھا نا اس سے بڑا بے وقوف وہ تھا وہ وہاں جا کے کہہ رہا کیا وہ کہہ رہا بھئی انہوں نے اپنے بچوں کو تمیز نہیں سکھایا کہ کیا ہوا کہ لگر تمیز بلکل نہیں سکھایا انہوں نے اور بات یہ ہو گئی کہ وہ بچہ کھا رہا تھا وہ بچہ بار بار آ رہا تھا مہمانوں کا اسے لہازی کوئی نہیں یار سنو حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا آپ نے فرمایا تم اپنے بچے کو نہیں لے گیا حضور یہ بچہ ہے تو فرمایا یہ کا بچہ ہے بچہ وہ ہے جو شرارت کرے پریشان کرے بچے وہ ہوتے ہیں جو شرارت کرے اللہ اکبر مگر کہتے ہیں نہیں نہیں میری عزت ختم ہو گئی میری تیری عزت کی اوقات کیا ہے میرا امام کہتا ہے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے وہ سہارب کے بڑے بڑے کوئی آلات فرماتے وہی لا مقا کے مکی ہوئے سرِ ارش تختیں نشی ہوئے وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقا وہ خدا ہے جس کا مقا نہیں میرے نبی ممبر پہ تقریر کر رہے ہیں اور ادھر میرے نبی بیٹی کا گھر ہے یعنی ادھر حضور کی بیٹی کا گھر بلکل برابر میں سرکار کا گھر نواسے نے نانا کی آواز سنی نا تو نانا کا بیٹا بڑا والا نواسہ اپنے گھر سے نکلا اور لڑکھڑاتے پیر سے نانا 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 نے ڈاٹا چلایا نہیں بلکہ نیچے تقریر ختم کر کے دو صف آگے بڑے بچے کو اٹھایا پیار کیا چھپایا پھر تقریر کی بولو سبحان اللہ پھر دوسری بار بھی ایسا ہی کیا پھر تیسری بار بھی ایسا ہی کیا پھر ایک صحابی نے کہا حضور آپ اتنی بار کہ اتنا پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے ہم تو نہیں کرتے حضور نے فرمائے میں کیا کروں جو تیرے دل میں اللہ نے محبت نہیں رکھتی حضور فرماتے ہیں بچوں پہ پیار آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ اکبر ذرا غور تو کریں حسین آئے سجدے میں بیٹھے اللہ نے نہیں فرمایا محبوب حسین کو روکو نہ حضور نے فرمایا فاطمہ تم حسین کو روکو بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ سجدے کو لمبا کریں تاکہ لوگوں سے بچے پال لیں آ جائیں میرے نبی نے سجدے کو لمبا کیا مدینے میں جتنا میرے نبی نے اپنے نوازوں سے محبت کی آج تک اپنے نوازوں سے محبت نہیں کی اور پھر نوازوں نے اپنے نانا سے جدنی محبت کی کسی نانوازے نے اپنے نانا سے اتنی محبت نہیں کیا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشن عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی اولاد غصے اعظم بولو تو سعی سبحان اللہ حضور بچوں سے کیا کرتے ہیں بولو بولو تو سلو کیا کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں بچوں کی مجھے کچھ باتیں بڑی پسند ہیں فرماتے ہیں ایک تو گھروندہ بناتے توڑ دیتے ہیں کل کو پھر بنا لیں گے سبحان اللہ بولو اور کہتے ہیں فرماتے ہیں حضور جھگڑا ہو جاتا ہے تو خود ہی مان جاتے ہیں انہیں آپس میں منوانا نہیں پڑتا بچے بچے ماں باپ جھگڑا کر کے بچارے بیزت ہو جاتے ہیں جن بچوں کیلئے جھگڑا ہوتا ہے وہی بچے صبح کو کھیل رہے ہوتے تھا اور فرماتے ہیں تیسری سب سے زیادہ پسند مجھے بات ہے کہ انہیں جب اپنے بڑوں سے کچھ لینا ہوتا ہے تو یہ رونا شروع کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ جب تمہیں بھی اللہ سے کچھ لینا ہوا کرے تو اس کے سامنے رویا کرو بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ پیار سے بولو اچھا دیکھیں آپ غور کریں اگر ماں چاہے ایک بزرگ کہتے ہیں میری ماں نے مجھ سے کا نماز پڑھنے جا دل لگ رہا آپ لوگوں نہیں لگ رہے کیا پڑھنے جا اے دل میں بیٹا تھا میں نہیں کہے نماز پڑھنے پھر میری ماں نے کا نماز پڑھنے دس سال کا ہو گیا تھا میں اب سختی کرنے کی ضرورت ہے دس سال کے بچے جاؤ نماز پڑھنے میں نہیں کہا کہتے ہیں میری ماں روٹی بنا رہی تھی اٹھی اٹھنے کے بعد روٹیاں گر گئی اتنی غصے میں اٹھی اور اس نے چیمٹا میرے سر پہ مارا کہتے ہیں خون نکل گیا بیٹ گیا چیمٹا اندر میں پاں ماں ماں چھلا جاؤں گا کہتے ہیں اس نے میرے سر پہ پٹی مانی میں چلا گیا میں بوڑا ہو گیا کہتے ہیں میں سالیس سال کی عمر ہو گئی آج تک میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی میں نے اپنی ماں سے پوچھا وہ مننے والی تھی مرتے وقت پوچھا ماں تُو نے سر پھاڑا تھا روٹیاں گر گئی تھی کیوں روٹیوں کی فگر نہیں کی تو میری ماں کہہ لگی بیٹے مجھ پہ روٹیاں بنانا فرض نہیں تھا تجھے نمازی بنانا فرض تھا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک عورت اگر چاہے تو پورے خاندان کو بدل سکتی ہے اسی وجہ سے حضور جب ہفتے میں تین تقریر کیا کرتے تھے تین محفل ہوتی تھی حضور کی اور دو مہا فل میں حضور عورتوں کو ذکر کرتے تھے صرف عورتوں کی محفل ہوا کرتے تھے آج جو میری بینیں بیٹی ہیں جو سن رہی ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے جو بیٹیاں ہیں وہ بچے پا لیں گے ہے نا سمجھا رہی نہیں آ رہی آپ اگر ماں جو سکھا دے نا تو پھر اس کے بعد کوئی دوسرا حیثہ نہیں سکھا سکتا یا سمجھا سکھاتی ہے مگر ماں ہیں اب بے تکلف ہو گئیں اب وہ جو ہے نا دنیا داری میں لگ گئیں ایک ہمارے گاؤں میں ایک عورت آئی قرآن پڑھ کے تو اس نے اپنے آدمی کو بھی قرآن پڑھا دیا بولو تو صحیح طرح آیا آج کل تو پڑے پڑے کو بھول جاتے ہیں لوگ اس طرح کے حالات ہو جاتے ایک عورت اپنے مرد کو لے کے جاتی ہے بزار جو اپنی بہن کے ساتھ کبھی نہیں گیا جو اپنی ماں کے ساتھ کبھی نہیں گیا اسے لے کے جاتے ہیں اور لے کے جاتی ہیں ایک بزار سے دوسرے بزار سے دکان پہ دکان پہ ایک دکان وہ جاتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے ایک دکان پہ دوسری دکان پہ تیسری دکان پہ جاتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے توجہ کریں میری طرف یار اور یہ پیچھے پیچھے بابا صاحب یہ بچہ لے کے گھوم رہا ہے یہ آدمی میں جب اس طرح کا سین دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بلی جو ہے نا وہ چوے کا شکار کرنے کے بعد پھر اس سے کھیلتی ہے اب وہ لے کے جا رہی ہے اگر ایک عورت اپنے مرد کو بزار میں لے جا سکتی ہے تو مسجد بھی بھیس سکتی ہے تو وہ جو ہے کہ نہیں ختم کر دوں تقریر اور کروں تھوڑی در بول دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے آپ ذرا میری طرف ہی دیکھا کر دیکھیں یہ در اور دو دری طرف نہ دیکھیں میرا بولنا آپ کے لئے کافی ہونا چاہیی میں بول رہا ہوں نہ بول رہا ہوں مجھے دیکھیں آپ میرے در تو عجو کریں بہر کریں میرے بہر مائے نیک تو بچے بولے تو صحیح اچھا ایک صاحب غیر منقسم اندوستان میں ایک بازہر نام کے چودری تھے بڑے چودری مالدار مطلب زمین جاداد والے انہوں نے تیسری شادی کر لی تو کبھی کبھی بی بی تیسری اچھی مل جاتی ہے انہیں تیسری بی بی اچھی مل گئی یعنی بڑیا بھی نیک پریزگاہ وہ آئی تو اس نے پہلا یہی دیکھا کہ گھر میں بہت زیادہ بیسے ہیں بہت زیادہ دولت ہے سب کچھ ہے مگر اگر نئی ہیں تو کیا نئی ہیں نئی ہیں تو پھر نماز نئی ہیں کیا نئی ہیں بولو تو اس نے سوچا اب نمازی کیسے بنانا ہے بھائی تو اس نے دیکھا چودری کی بی بی بیاں تین ہیں مگر سودہ بیٹھک میں ہیں لوگ پہلے بڑے سمجھدار ہوتے تھے بی بیاں تین ہیں مگر سودہ بیٹھک میں ہیں اب تو بیٹھکیں بنتی نہیں ہیں سب اندر انٹری ہو رہی ہے دوست بھی اندر بیٹے بھی اندر اور رشدار بھی اندر اور سب لوگ ان سے پوچھو تو اگر تیری بہن کی دوستی ہے بھائی تو آپ کی دوستی ہے جو اسے دوست کو اپنے گھر میں لے آیا وہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ وہ نوکر دودھ لے کے جاتا ہے تو اس نے سوچا کیا کروں تو اس نے یہ سوچا کہ نوکر کے سے بات کرتی ہوں اس نے کہا نوکر میں دودھ لے کے جاؤں گی اس نے کھٹی کے وہ دودھ لے کے گئی تو چودری نے حیرت سے پوچھا میری بی بیاں پہلے بھی دویں وہ کبھی نہیں آئیں آپ کیوں لے کے آئیں کہا لگے میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا کیسی نیک عورتی اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے دودھ پیا اس نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ذرا پاؤں دبانا چاہتی ہوں اجازت ہے پاؤں دباتیری دباتیری چودری رات ہونے لگی نا تو چودری کی آنکھوں میں نیند آنے لگی تو بولی چودری صاحب آپ تو سونے اگر اجازت دیں تو صبح فجر میں اٹھا دو مرد ہوتا ہے مغرور اکثر مرد مغرور ہوتے ہیں کہتے ہیں مجھے سمجھائے گی بھاگیاں سے بھگا دیا بھگا دیا بے زیتی کر دی آپ کے لفظوں میں بے زیتی کر دی مگر اللہ والوں کی بے زیتی کبھی کبھی ہوتی نہیں اب وہ جو ہے نا چلی گئی دوسرے دن پھر آگئی کہلے لگا حضور دیجئے دودھ کہتے ہیں ایک نماز کے لیے نہ کہے گی کہا آپ پیجئے تو دودھ تو پیجئے آپ دودھ پلایا اس کے بعد بیٹھ گئی قدموں میں کہا حضور پاؤں دبانے کی اجازت کا ٹھیک ہے دباتیری 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 کافی دیر ہو گئی کہا خدا کے واسطہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو صبح فجر میں اٹھا دوں اسے کیا پتا تھا اس نے ایسی لات ماری اوپر کا پلنگتا نیچے گرتے ہی موہ پھڑ گیا موہ کے بلگری دانت میں چوٹ لگی اور دہوٹ بھڑ گیا خون ٹپ ٹپ نیچے گر رہے ہیں خون کی قطریں نیچے گر رہے ہیں مگر میاں ایک لفظ نہیں کہا نجانے کتنے نیک باپ کی اولاد تھی اور نہ جانے کیسی ماں نے اس کو پالا ہوگا کیسی نیک عظیم ماں کی عظیم بیٹی تھی ایک لفظ نہیں کہا میں تو تمہیں نمازی بنانا چاہتی ہوں تم مجھے مارتے ہو اٹھ کے جو ہے نا روتی بھی چلی گئی دوسرے دن پھر آگئی پٹتی تھی کٹی تھی روز کئی ہفتے گدر گئے تو چودری بولا تو چودری کی بیٹی ہے بڑے زمیدار کی کیوں زلیل ہوتی ہے روز کیا بات ہے آخر روز پٹتی ہے کہنے لگی چودری میں نمک حرام نہیں ہوں نمک حلال ہوں میرے ماں باپ نے نمک حرامی نہیں سکھائی نمک حلالی سکھائی ہے کہ کیا مطلب کا آپ کا نمک کھاتی ہوں اگر آپ جہنم میں جائیں گے تو یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا چودری اور تمہارے ذریعے میرے بچے بھی پیدا ہوں گے اگر باپ نماز نہیں پڑے گا تو بچے بھی نماز نہیں پڑھیں گے اور جب نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے جہنم میں جائیں گے میں ماں ہو کے کیسے برداشت کروں گی کہ میرے بچے جہنم میں جائیں ماں تو اپنے بچے کا ہاتھ جلتوہ برداشت نہیں کر سکتی یہ کہہ کے رو کے بولی چودری اسی وجہ سے روز آکے زلیل ہوتی ہوں آپ برا مت ماننا میں اپنا کام کر رہی ہوں اس نے اتنے میٹھے لہجے میں بات کی اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا چودری آگے بڑھ کے بولا کتنی نیک عورت ہے تو صبح کو نہ اٹھانا میں تجھ کو اٹھاؤں گا صبح کو چودری نے اٹھا دیا صبح کو جب سجدے میں میاں بی بی گئے تو بی بی پھوٹ پھوٹ کے سجدے میں روئی کہہ لگی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا میں تو بڑی کنے گار ہوں میری ساری کمزوریاں تُو جانتا ہے میرے رب میں یہاں تک لانا میرا کام تھا دل تو میں نہیں بدل سکتی نا دل کو تُو بدل دے قبول کر لے ایسی روئی کہ اللہ نے چودری کا ایسا دل بدلا ایسا دل بدلا کہ پھر سب کی نمازیں قضا ہوتی تھی چودری کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی دہجد کی نماز تک پڑھتا تھا ان دونوں کے درمیان جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام سلطان العارفین سلطان باہو تھا جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں ہو پھریاں کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو علم پڑا پر عدم نہ سکھیاں کی لینا علم نہ پھڑ کے ہو مطلب یہ ہے کہ ماں باپ اگر نیک بنے تو سرکار حضور مفتی آدم فرماتے تھے کہ برے سغیر میں غوث العظم دستغیر کے دو وزیر ہیں ایک کا نام سلطان باہو ہے اور دوسرے کا نام امام احمد رضا ہے یعنی جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے ولی بن کے پیدا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باہ واسف ولی واسف فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ ابھی تو بے نمازی ہیں اور بچے نماز اگر ماں باپ اب تک بے نمازی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں ماں باپ کہ بچے اب نمازی بنے تو وہ اب نماز شروع کر لے اب نماز اللہ نے اولاد دے دیتنا کیونکہ اب تک وہ اکیلی بے نمازی تھے اب نسل بے نمازی ہو جائے اچھا کہتے ہیں صحابہ لا جواب تھے تھے کے نہیں تھے بھائی آپ کو پتا ہے صحابہ کون ہے بتائیں ذرا آج پینوں فقینوں کے بارے میں بڑی انفرومیشن ہے اور انہی بھی چاہیئے ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے اولیاء اکرام مگر صحابہ حصہ نہیں ہے صحابہ اکرام لا جواب تھے میں کہتا ہوں بالکل تھے مدینہ چھوڑ کے جاتے تھے بچوں کو گود میں چھوڑ کے جاتے تھے بی بیوں سے کہہ کے جاتے تھے ایک قیامت کے دن ملاخات ہوگی مدینہ سے گئے مگر کبھی واپس کبھی واپس مدینہ سے لوگوں نے جاتے تو دیکھا مگر کبھی آتے نہیں دیکھا ایک ایک قبر میں ساٹھ ساٹھ سیابش دفن کیے گئے ہیں دو چار سے دنیا واقف ہے گمنام نہ جانے کتنے ہیں مدینہ کو واپس کبھی وہ نہیں آئے انہوں نے نہ خشکی دیکھی نہ دریا دیکھا نہ سہرہ دیکھا نہ انہوں نے تنگی دیکھی پیٹ پہ پتھر باندھ کے لڑے سمندروں میں لڑے سہراؤں میں لڑے دریاوں میں لڑے بادشاؤں سے نہ ڑڑے سپر طاقت سے نہ ڑڑے سب سے ڈکرا گئے کسی سے انہوں نے کوئی خوف نہیں کھایا اقبال ان کے بارے میں کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شینوں کے بھی میدہ سے ہو کر جاتے تھے دوستے سرکش ہوا کوئی تو بگر جاتے تھے تیغہ چیز ہی کے ہم توف سے لڑ جاتے تھے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بیرے ظلمات میں دوڑا دی گھوڑے ہم نے تھی ازانیں کبھی یورپ میں کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں شان نظروں میں نجچ کی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی آگیا این لڑائی میں اگر وقتیں نماغ کبھی نروح ہو کے زمی بہت سوئی قومِ حجاز ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود ہو گا نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواف بندہ اس صاحبہ مہتاج جو کا نہیں ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے تو ہی کہہ دے کہ اکھالا ترے خیبر کس نے کات کر رکھ دیئے گفوروں کے لشکر کس نے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن عید ملاد النبی وہ بھی لا جواب اور انہیں جنگوں میں بھیجنے والی ان کی بیمیاں بھی لا جواب یہ کہو کہ نہ میرے نبی کے اس دور کا جواب ہے نہ اس دور کے مردوں کا جواب ہے نہ عورتوں کا جواب اگر عورتیں اجازت نہ دیتی تو جگڑے نہیں ہوتے کہاں جا رہے ہو جنگ پہ جا رہے ہو مدینے میں جگڑے نہیں ہوا کرتے ہرے عورتوں نے اجازت تھی تب ہی تو آسانی سے جنگ ہوئی نا جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو مدینے کی عورتیں کہتی تھی مالک اسے زندگی دے دینا میں تیرے نام پہ قربان کر دوں گی میں عورتوں کی بات اس وجہ سے کر رہا ہوں مردوں کی غیرت جا گئے سمجھے درہ بات کو آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں وہ تو سمجھ ہی جائے گا نا جو بی بی کے ڈر سے بہن کے گھر بھی نہیں جاتا ہے وہ تو سمجھ جائے گا نا اس زمانے کے عورتیں کتنی اچھی تھی جو بی بی کے ڈر سے اپنی بہن کے گھر بھی نہیں جاتا ہے ابھی بڑی بیت چل رہی ہے بی بی کا غلام کون ہوتا ہے میں کیا بتاؤں کون غلام ہوتا ہے میرے احساب سے ایسا تو نہیں میری تحقیق کامل ہو مگر پھر بھی میرے احساب سے جو بی بی کا جھوٹا کھائے پی ہے غلام نہیں ہوتا جو بی بی سے محبت کرے وہ غلام نہیں ہوتا جو بی بی کے محکے والوں کی عزت کرے وہ بھی غلام نہیں ہوتا ہاں جو بی بی کے کہنے پہ اپنے سگے رشتدانوں کو چھوڑ دے پکا غلام ہوتا ہے اسے سنت دینی چاہیے پکا غلام ہے سارٹیپکٹ ایشو کرنا چاہیے اس کے نام سے ہے نا بھئی پکی بات ہے کے نہیں کوئی بات غلط ہو نہیں ہے ارے صحابہ کیا حضور نے فرمایا کفار کہتے تھے رسیاں لے کر کے آو اور نبی کو باندھ کے لے کر آئیں گے کتنے حوصلیں بلند تھے نبی کو رسیاں لے کر چلو نبی نے فرمایا کون ہے جو چلے گا اللہ کی راہ میں کون ماں ہیں جو اپنے بچوں کو لے کر آئیں گی پورے دن تاتا بندہ رہا پورے دن تاتا آ رہا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ پورے دن پورے دن ماں اپنے بچوں کو لے کر آ رہی ہیں بہن اپنے بھائیوں کو لے کر آ رہی ہیں اور جوان جوان کڑیل کڑیل اٹھارہ اٹھارہ انیس انیس سال کے پلیوے جوان لے کر کے مائیں آئیں ہیں بہنیں آئیں ہیں اپنے بھائیوں کو کسی نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ اسے بچا کے لائیے گا اس کا خیال لکھئے گا میرے بچے کا سب یہی عورتیں کہتی تھی حضور جب جنگ ہو تو سب سے اگلی سب میں کھڑا کیجئے گا تاکہ میرا یہ شہر پہلے شہید ہو جائے میں شہید کی بی بی کہنا ہوں شہید کی ماں کہنا ہوں شہید کی بی بی یہ کوئی زندگی ہے ہمیں کوئی بھی ڈرہ دیتا ہے وہ زندگی تھی ہماری سارے سے اب آپ پورے دن آپ کو بوجھ لگ رہا ہو تو ختم کر دو تقریب دھولو ہاتھ رہا کے بولا کرو سبہان اللہ مسکرہ رہا کے بولو سبہان اللہ دل لگا کے بولو میں کیا عرض کر رہا تھا میری طرف غور کریں پورے دن اور دیں آتی رہی سلسلہ پر قرار تسلسل ہے شام کے وقت میں ایک عورت رو رہی ہے رات کا وقت ہے تحجد کا نام ہے اس کا خنسہ صحابی آئے شائر آئے کبھی بیکی پیڈیا پہ دیکھئے گا شائر آئے اس کا نام خنسہ ہے وہ رات کو رو رہی ہے اس کے بچے اٹھے دیکھنے کے بعد امی کے پاس گئے امی کیوں رو رہی ہیں ماں نے کہا بیٹے بات تمہیں بتانے کی نہیں ہے سلام پہنے کے بعد ماں بولی کہا نہیں نہیں بتاؤ امی ہم آپ کی آنکھوں میں آنسوں نہیں دیکھ سکتے اب ہم بڑے ہو گئے ہیں نہ بتاؤ نہ امی کہہ لگا نہیں نہیں بتاؤ نہ کہا امی بتاؤ کیوں رو رہی ہو کہہ لگے بیٹے بات یہ سب عورتوں نے اپنے بچے حضور کی بارگاہ میں دے دیئے میرا بھی دل کرتا تھا میں بھی اپنے لالوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دوں مگر تم ابھی چھوٹے ہو ایک بچہ گیارہ سال کا تھا تقریبا ایک تیرہ سال کا تھا میرے بچوں تم ابھی چھوٹے ہو میرا دل کرتا تھا تمہیں حضور کی بارگاہ میں دے دوں دونوں بچے اندر کمرے میں گئے چھوٹی چھوٹی شمشیریں ہواوں میں لہرا کے بھولے لے کے تو چل ماں ہم تیرے دودھ پر آج نہیں آنے دیں گے جان دے دیں گے حضور کی بارگاہ میں لے کے چل لے کے چلتے ہیں اللہ اکبر لے کے چلتے ہیں لے کے چلتے ہیں ماں کہتی ہے نہیں نہیں بیٹے کرنا لے کے چل ماں حضور کی بارگاہ میں لے کے جاتی ہے نبی فرماتے ہیں کہ تیرے بچے چھوٹے ہیں تو تیرہ سال کے بچے نے تو تلوار کے جہور دکھائے فرمائے ٹھیک ہے یہ تو چلا جائے گا مگر یہ چھوٹا بہت چھوٹا ہے تو چھوٹے والے نے پنجوں کے بل کھڑا ہونا شروع کر دیا کہے کہ پنجوں کے بل کھڑا ہونا شروع کر دیا حضور میں اس کے برابر ہوں نے بھائی سے بولا دیکھ بڑوں کا کام ہوتا ہے قربانی دینے کا تو قربانی دے دے میرے سامنے آج گر جا اگر تو آج گرے گا تو اللہ تجھے اس کا بدلہ دے گا میرے بھائی کہہ لگا دیکھ تو اکیلا شہید ہوگا تو امی کو خوشی نہیں ہوگی دونوں بچے شہید ہوں گے تو ماں بھی خوش ہوگی اللہ بھی خوش ہو جائے گا یہ کہہ کہ جب وہ چھوٹا سا بچہ باتیں کر رہا تھا تو میرے نبی نے ان دونوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی ماں دنیا میں ہیں اسلام کا کوئی بھی بال بھی کر نہیں کر سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماں نے اپنے بچوں سے کہا پیار کر دوں تمہیں میرے لاد لو دونوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے لاد لو میں نے مزدوریاں کی ہیں چھاڑویں لگائی ہیں میں نے میں نے جو ہے مزدوریاں کی ہیں جھاڑو لگائی ہیں برتن مانجیں میں نے تمہیں پالا ہے تمہارا باپ بہت دنوں پہلے چلا گیا تھا مگر اپنے بڑاپے سارے کے لیے نہیں اسلام کے لیے پالا ہے بس تم سے تمہاری ماں یہی ایک بات کہے گی جب جنگ سے تم واپس آؤ تمہاری لاش مدینہ میں آئے تو ایک بات کا خیال لکھنا جتنے بھی زخم آئے سینے پہ آئے پیٹ پر زخم نہیں آنا چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مدینہ کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی شیئر دل پیدا کرتی ایک عورت اور آگئی ادھر دیکھیں ایسے بھی حضور کے عاشق ہیں میری بہنیں سنیں ایک عورت آگئی حضور میرے بچے کو بھی لے جائے کہاں ہے تیرا بچہ نیچے کھڑ گئے کہاں ہے ڈھائی سال کا بچہ کہاں ڈھائی سال کا بچہ کا جنگ میں کیا ہوگا کہاں لگ حضور آپ کی طرف کہنے لگی تیر آتے ہوں گے آپ کی طرف حضور نے فرمائے ہاں کہاں حضور تیر آپ دھال استعمال کرتے ہوں گے جی تو کہنے لگی حضور بس میرے لال کو دھال کی جگہ استعمال کر لی جگہ اگر آپ کی طرف آنے والے تیروں میں سے ایک آت تیر میرے بچے نے روک لیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گی یا رسول اللہ میری تو زندگی کامیاب ہو جائے گی اس ماہ کے پاس اس بچے کے علاوہ کوئی بچہ نہیں ہے میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آس ہوا گئے بچے کو پیار کیا فرمائے شہدہ کی ماں کے ساتھ اٹھائی جائے گی نبی مختارِ کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں میرے نبی پاک کے غلاموں یوں کہا کرو اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی جن جن کے دیئے اور رشتے دار بھی جن جن کے دیئے نہ یاروں کا جواب ہے نہ رشتے داروں کا جواب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک عورت آگئی ستر سال سے بھی زیادہ عمر ہے اس کی نام ہے امہ امارہ حضور مجھے بھی جانا ہے جنگ میں بوڑی تو کیا کرے گی بال سارے سفید ہے کہا حضور میں جو ہے نا وہ زخمیوں کو پانی پلاؤں گی مرم پٹی کراؤں گی آج کل تو کچھ بوڑی عورتیں ایسی ہیں سب کو نہیں کہنا ہوں ان بدبخت بوڑیوں کو کہنا ہوں جو مرنے جا رہی ہیں اور توبہ نہیں کر رہی ہیں اپنے گناہوں سے انہیں اپنی باؤںوں پر ظلم کرنے مزہ آتا ہے میاں بی بی اگر ذرا سی محبت سے بات کرنے تو یہ جگار لگاتی ہیں جھگڑا کرانے کا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میاں بی بی میں جھگڑا کرائے اس پر لانت ہے چاہے بین ہو چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو چاہے بھائی ہو کوئی ہو میاں بی میں تو محبت کی باتیں کرنی چاہیے اچھی باتیں کرنی ان میں تو صلاح کرانی چاہیے اچھا دیکھیں ایک لڑکی میرے پاس آئی اچھا اس بڑیا کو کون جانم سے بچائے گا جو ایسا ظلم کرتی ہے ایک عورت میرے پاس آئی کہلے گی سید صاحب ذرا میرے لئے دعا کرتے میں نے کیا ہوا کہلے گی میری ساز بڑا ظلم کرتی ہے کہتی کچھ لے کے نہیں آئی کہتے میرا باپ کمزور ہے بہت زیادہ کمزور ہے میں کہا اچھا کہلے گی ہاں میرا باپ کمزور ہے میرا شور مجھے مارتا ہے وہ کہتا جا بھاگ جا چلی جا میں کہتے ہیں میں نہیں جاتی پٹی وہی ہوں وہی رہتی ہوں پٹی ہوں کٹی ہوں کیوں کہ میرا باپ تو پہلے قرضہ کر کے شادی کی تھی دو بہنیں اور بیٹھیں ہیں پٹی ہوں وہی رہتی ہوں کہیں نہیں جاتی بچوں کی وجہ سے رک جاتی ہوں یار بہنوں کے گھر جایا کرو بیٹیوں کے گھر جانا چھوک دیا تم لوگوں نے جایا کرو بیٹی اپنے باپ کا انظار کرتی ہے میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا کسی نے آ کے کہہ دیا ہماری پڑوس میں ایک عورت تھی اس سے کہا تیرا باپ آنے والا ہے میں ہم کھیل رہے تھے بار میں اس وقت دس سال کا بھی نہیں ہوں گا گیارہ سال کا اس نے اتنا سنا باپ آ رہا ہے رونے بیٹھ گئی کسی نے پوچھا کیوں کہلے گے باپ کو بہت دنوں سے دیکھا نہیں ہے نا آج دیکھوں گی جس کے باپ نہیں جاتا نا جس کے بھائی اپنی بہن کے گننی جاتے وہ بہنیں کمزور ہو جاتی ہیں ان کے پاس جایا کرو ان کی پشت کمزور ہو جاتی ہے بیٹیوں سے پیار کیا کرو بہنوں کے پاس جایا کرو انہیں کچھ دے دیا کرو ان کی خدمت کیا کرو میرے والد کہتے تھے جو بہنوں کو دے گا کبھی موتاج نہیں ہوگا نہ دنیا میں نہ آخرت میں اللہ اس پر فضل فرمائے گا پیار کیا اچھا وہ عورت بخشی وہ گھر بھر اچھا ہے آخری حج کے آج لوگ اپنی بی بیوں پر ظلم نہیں کرتے اللہ اکبر کونسا گھر اللہ کو پسند ہے بتائیں جس کا اچھا موچا لینٹر ہے اٹھاڑا فٹ کا یا جس میں اچھے کمرے لگے ہوئے ہیں یا جس کے اچھے کمرے ہیں جس میں باتروم بڑے ہیں جس میں ٹائس لگی ہوئی ہیں جس میں پتھر اللہ کو کونسا گھر پسند ہے حضور فرماتے اڈانی کا گھر پسند ہے یا امانی کا میرے حضور فرماتے اللہ کو وہ گھر پسند ہے جس میں یتیم رہتا ہو اس کا خیال کیا جاتا ہو اس پر رحم کیا جاتا ہو اللہ کو وہ گھر پسند ہے یہ آپ مجھے بتائیں یہ ام امبارہ چلی گئے جنگ شروع ہو گئی جنگ جب شروع ہو گئی میرے نبی کے اوپر حملہ ہو گیا توجہ کریں جب میرے نبی کے اوپر حملہ ہوا میرے مصطفیٰ کے اوپر حملہ ہوا تو ام امبارہ نے دیکھا تو اپنی تلوال لے کے کھڑی ہوئی اور نبی کے اوپر ساتھ کھڑی ہو گئی اب کفار نبی کو ماذا اللہ قتل کرنا چاہتے ہیں ام امبارہ کے بال سفید ہیں بوڑی ہے ہاتھ میں تلوار ہے حضور نے دیکھا یہ بوڑی عورت کھڑی ہو گئی توجہ کریں اب یہ کیا کرے گی تو وہ اس نے نبی کی طرف دیکھ کے بولا حضور میری جان جب تک رہے گی آپ پر قربان رہے گی آپ میری طرف سے فکر نہ کریں امیہ جتنے بھی پوچھ دل تھے اسی کی طرف دیکھا ایک جوان آیا آ کے اس نے ام امبارہ پہ حملہ کیا اس نے تلوار لوگ کے ایک تلوار ماری گردن کار دی دوسرا تیسرا چوتھا یہاں تک کہ ساتھ آئے ساتھ اور ساتھ کو اکیلی ام امبارہ نے جہنم میں پہنچا دیا بھگتر مجھ گئی کافروں کے لشکر میں بھاگو مسلمانوں سے نہیں جیس سکتے کہا کیوں کہ جو ستر سال کی ام امبارہ کی تلوار کا یہ حال ہے تو علی کی تلوار کا آدم کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات ایک عورت مدینہ میں نماز پڑھ رہی ہے توجہ کریں کیا پڑھ رہی ہے بولو کہاں پڑھ رہی ہے نماز بھئی کہاں بھئی آپ نے بہت پیسے دے دی ام نہ دیں بیٹھ جائیں مجھے تقریق کرنے دیں بیٹھ جائیں بہت دے دیتا پیسے بیٹھ کے سنو یہ خوشی کی بات آپ نے بہت دے دیا پہلے میں تقریر میں شروع میں ہی منع کر دیتا مجھے کوئی پیسے نہ دیں پہلے کرتا تھا اگر ایک حدیث پڑی حضور فرماتے ہیں جو نظرانے کو منع کرے گا ایک دن بھیک مانگے گا تو بھیک بھی نہیں ملے اس دن سے منع کرنا مجھے مجھے یہ پسند نہیں ہے آپ بیٹھیں آنام سے میری بات سنو ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے اچھا آپ کو نیند آتی ہے کبھی کبھی مجھے کبھی کبھی نیند نہیں آتی میرا اللہ کی گبا ہے میرے غوث پاک اس بات پر گبا ہے کیوں اس کی وجہ سے ایک بار میں سفر کر رہا تھا تو وہ ہوتل میں مجھے نیند آ لیں کہ میں ایک گاڑی والے ڈرائیور سے کھم کہ گاڑی روکیں سویں گے بھائی تو سونے کے لیے ایک روم لیا تھا پورے دن کے لیے تو اس میں وہ اکدم ایک موائل پر میسیج آیا تو نیند بھاگ گئی میسیج یہ آیا کہ دوہزار چودہ سے لے کے اب تک کئی لاکھ لڑکیاں اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئی کہتے ہیں میں اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے ادھر دیکھیں توجہ کریں آپ کو نیند آتی ہے اس باب کی زندگی کیسے جیے گا وہ اس کی بیٹی کے سر پر کافروں کا غیر مسلموں کا نشان ہو آج مسلمان عورتوں کے کیا حال ہے دیکھنی رہے ہو تعلیم کس بات کی تعلیم یہ لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں لوگ اتنا چوبیس چوبیس سال کی عمر تا پڑھا رہے ہیں ان کا امتحان لے رہے ہیں کردار کا دیکھو فیسلتی ہیں کہ نہیں فیسلتی ہیں بچے بیٹھے ہیں دنیا بچوں کی یہ کیا کتنی عمر میں شادی کر دینی چاہیئے تھی برباد ہو نہیں یہ لڑکیاں تعلیم کی لانت آگئی ہے انگریزی تعلیم کی میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں مگر طریق ہوگا تو مخالف ہوں بچیوں کو پڑھایا یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ مسلمانوں کی شادیاں دیکھو جلسے میں تو سبھی دیندار ہیں میں بھی دیندار ہوں آپ بھی دیندار ہیں میاں لوگوں کے گھروں کی کچھ ایک میاں کے گھر کی ویڈیو لوگوں نے دیکھ لی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی تو ماذا اللہ ناچ ہو رہا تھا ہم اوپر سے بڑے نارے بارے لگا رہے ہیں اندر سے برباد ہیں ہم لوگ مسلمانوں کی شادیاں اس قابل نہیں نہیں کہ اس میں کوئی شریف آدمی چلا جائے تو سنو میری بات وہ عورت نماز پڑھ رہی ہے کیا کر رہی ہے اب وہ جنگ کی خبر آگئی جنگ کی خبر آگئی کہہ لگے وہ نماز پڑھ سلام پھیرا کہہ تیرا باپ شہید ہو گیا اب بیٹی کو کتنا غم ہوتا ہے یہ تو بیٹی سمجھ سکتی ہے ہم تو نہیں سمجھ سکتے میں نے یہ سنائے کہ بیٹی باپ کے غم میں مرتک گئی ہیں یہ بھی دیکھا ہے اب وہ بیٹی رون لگی تو اس نے سنا باپ کا انتخال ہو گیا تو کوئی چیخی چلائی نہیں ایسے کر کے آنسو گرے اور کہلے کہ مالک باپ کی شہادت کو قبول فرما لینا تو اس نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گئے اللہ میری بھائی کی شہادت کو بھی ہلنا جھلنا میں دھیان سے سننا اس بات کو یہ تو ایمان پیدا کر دے گا یہ روایت میں نے جب اسے پہلی بار پڑھا تھا بہت دیر روتا رہا تھا بہت دیر ایسے کر کے ہاتھ رکے بولی مالک میرے بھائی کی شہادت کو بھی پھر اس نے کہا کہ پہلی پوری بات تو سن تیرا شور گیا تھا وہ بھی شہید ہو گیا اور تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا اب تو اس کا جسم اور اس کی حالت ایسی ہو گئے کام نہیں آنسو پٹ پٹ نیچے گرتے تھے سجدے میں گئی اور اوپر کو سر اٹھا کے بولی اللہ تیرا شکر ہے تُو نے ایک ہی جنگ میں مجھے شہید کی بیٹی بنا دیا شہید کی بہن بنا دیا شہید کی بیوی بنا دیا شہید کی ماں بنا دیا اللہ تیرا شکر ہے لوگ سمجھتے تھے روئے گی چیخے گی چلائے گی جائے گی نبی اپنے بچوں کے پاس مگر وہ جنگ میں تو گئی مگر شہدہ کی لاشوں کی طرف نہیں حضور کی طرف گئی سرکار کی اٹھنی کے نیچے کھڑی ہو گئی سرکان نے فرمایا اللہ تجھے سبر دے تیرا باپ شہید ہو گیا تیرا بھائی شہید ہو گیا تیری چور شہید ہو گیا تیرا بیٹا شہید ہو گیا حضور کی طرف دیکھ کے بولی یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے میں آپ کے لیے آئی تھی آپ جو سلامت ہے یا رسول اللہ پھر ایسی محبت کرنے والی عورتیں تھی اللہ نے کیسے چنچن کے لوگ پیدا کیے تھے اُس زمانے میں ارے اٹھو آج تو عورتیں چیختی چلاتی ہیں باویلہ مچاتی ہیں کوئی آپ پھر وہ گئی تو آپ کہے کہ عورتیں یہی لحاظ نہیں کرتی میں رو رہی ہوں تو کوئی بے پردہ جن سے میرا پردہ ہے وہ تو نہیں آ گیا بڑھنے والے دن تو ساری چیزیں بے پردگی والی شروع ہو جاتی ہیں حرام کاری ماز اللہ شروع ہو جاتی ہے بے پردگی اور وہ عورت اپنے باپ کے جنازے کی طرف گئی تو پردے میں تھی باپ کا بھائی کے جنازے پہ کسی نے پوچھا رہے تیرا باپ بھائی سب شہید ہو گیا تو ابھی تک پردے میں ہیں تو کہہ لگی میرے باپ کو موت آئی ہے مگر میرے اسلام کو موت نہیں آئی ہے عورتوں کے لئے تو اللہ نے نظامیں الگ کر دیا یہ فٹنگ کے کپڑے لانت دوسرے اپنے شہر کے لئے نہیں سجھ رہی ہیں دوسروں کے لئے سجھ رہی ہیں ان کی نیتیں کیا ہیں ان سے پوچھو ارے گھر میں ہوتا ہے شہر اس کے لئے سجیں گی تو گھر بنے گا احال حضرت فرماتے ہیں جب عورت اپنے آدمی کے لئے سجھتی ہے سبحان اللہ جب وہ آئینہ دیکھتی ہے اپنے آدمی کو دکھانے کے لئے تو ہر بار میں ایک صدقے کا سواب اللہ تعافیٰ ماتا ہے اور جب وہ اپنے مرد کو دیکھ کے مسکراتی ہے تو اللہ اسے صدقے کا سواب دیتا ہے پورے دن ٹھیک رہے گی مرد کی آنے کا ٹیم ہوتا ہے تو کچھ منحوس عورتیں ہی ہوتی ہیں منحوسی عورت کی پہچان بتا رہا ہوں یہ ان کی کچھ علامات ہیں کہ جہاں گھر میں شہر آئے گا تو مو بنا کے بیٹھ جائے گی پورے دن ٹھیک تھی اور انہیں ایسا کہت اوہ بوچارہ کام پر ہے اندر جا اب تو فیس بک وارٹس ایپ چل رہا ہے اب تو پہلی خبر پہنچ جاتی ہے جتنے بھی عورتیں اگر چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا اچھا پھر یہ تعویز پھر لے کے جاتی ہیں اب یہ بد اخلاقی بھی کر رہی ہے اور مرد ناراض ہو گیا تو کہنے لے گی میاں ذرا تعویز کر دو یعنی اخلاق نہیں بدلے گی اپنا بدتمیز ہی نہیں بدلے گی عادتیں نہیں بدلے گی تعویز وہ میاں کے پاس جا رہی ہے اور میں سب کو تو نہیں کہہ رہا ہوں میں جتنے دھونگی ہیں سب کو تو کہہ ہی رہا ہوں یہ تعویز لکھ رہا ہے وہ کہہ دو ہزار روپے دے دیں بالکل تیرا آدمی تیرا غلام ہو جائے گا اس سے پونچ کہ اس کی تو تیرا تیری والی تو تیرا کہنا نہیں مان رہی ہے تو تو اس کا کیا اسے کی تعویز دے رہا ہے یہ برکت والے تعویز وہ دے رہا ہے جن کے گھت کے گھڑوں میں برکت نہیں ہے اور یہ عورتیں بے وقوف ارے میں تجھے بتاتا ہوں یہ مدینہ کا پیغام مجھ سے سن لیں کسی تعویز میں وہ دمکھم نہیں ہیں جو دمکھم سیدہ فاطمہ کے طریقے میں ہیں جب تیرا شہر گھر میں آئے تو مسکرہ کے سلام کر دینا انشاءاللہ شہر تیرا فرما بردار بھی سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات کیا کاغذی بات کرنے لگی ہے کیا کاغذی بات ہو گئی ہے اچھا دیکھیں آپ فٹنگ کے کپڑے پہنے میری بہنے آپ تو میں بھی کل مروں گا پرسوں ہم تو مسلمان ہیں یعودی عیسائی تو ہیں نہیں نصرانی تو ہیں نہیں ہنود کہ ہم سب کچھ دنیا کوئی سمجھے ہاں کپڑے پھٹنگ کے پہن لی پھٹنگ کے ارے سنیں یار جسم ظاہر ہو رہا ہے اپنے مرد کے لیے نہیں سج رہی دوسروں کے لیے سج رہی ہے آج دیکھو عورت نماز پڑے تو مرد نماز پڑے تو کہاں تک ہاتھ لے کے آئے کہاں کلو تا اے نا اللہ حبارہ سے کہے نا پراہ کعبے کی طرف وہ نے یہ پھیلے وہا ہاتھ نا اور عورت کیوں عورت کے لیے کہاں کم ہے بس کان تک نہیں لانے بس کیوں تو کہ اس کا اللہ نہیں چاہتا کہ نماز میں بھی اس کی بے پرد کی اس کے جسم کی بناوٹا لگ ہے مرد کے جسم کی بناوٹا لگ ہے کاش کہ ہم نے اپنی بینوں کو سجایا ہوتا بتایا ہوتا نجوانوں میں اپنی تقریق ختم کر رہا ہوں ختم کر دوں نہیں نہیں آپ تو منہ نہیں کریں گے مگر مجھے وقت ہو گیا میرا جتنی دیر میں تقریق کرتا ہوں اس میں جتنا بھی رہ گیا اتنی ختم کر رہا ہوں یہ ہمارے علماء زاکر صاحب یہ بڑے اچھے خطیب بھی ہیں خود بھی ماشاء جی میں انہیں جانتا ہوں پرسنلی طور سے بہت اچھی تقریق کرتے ہیں اور اچھے انسان بھی ہیں ان کے حکم پر میں حاضر آ گیا تھا میں اپنی بات جو ہے یہ آخری کر رہا ہوں اور اس کو ختم کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں میں اپنی بینوں سے بیٹیوں سے کاش کہ ہم نے سکایا ہوتا اپنی بینوں کو بیٹیوں کو میں یہ سریع سے بات کیا کر رہا ہوں عورتوں بھی تو بات کر رہا ہوں کیوں؟ کیونکہ جتن میری بینیں سمجھ گئیں اس دن پوری دنیا سمجھ جائے گی اب اسے دیکھ لیں ذرا مردوں سے بھی اجادت چاہتا ہوں کہ ان سے بھی تھوڑی سی باتیں کلنوں نوجوان لڑکوں سے مجھے بتاؤ نوجوانوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ابھی میری تقریب بلکل ختم نہیں ہو رہی ہے میری تبجیو میری بات پر نہیں ابھی میں تو ختم کرتے کرتے بہت نم بھی کر جاتے ہیں لوگ تقریب مگر میں ایسا نہیں کروں گا اب میری بات یہ میں کہہ رہا ہوں اپنی بینوں سے یہ کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے پردہ کریں پردہ کریں نماز پڑھیں اپنی بیٹیوں کو سامنے نماز پڑھیں اور چھ سال کی بیٹی ہونا چھ سال کی بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے کون؟ علی کی بیٹی بولو سبحان اللہ نام ہے زینب کیا نام ہے؟ اور سیدہ فاطمہ نے زینب کے سر پہ دیکھا دوپٹہ گر گیا چھ سال کی بچی پہ کوئی پردہ پڑھ رہی سیدہ فاطمہ نے اس کے سر پہ دوپٹہ رکھا امی جان آپ نے میری سر پہ دوپٹہ گو رکھا علی کی بیٹی سے کہا اس وجہ سے نانا ناراض ہو جاتے ہیں جو بچی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی اتنا سنا تھا اللہ اکبر سیدہ زینب روئی سیدہ فاطمہ بولی چھپ جا نا زینب اب تو دوپٹہ رکھ لیا نا میری بیٹی اور روئی اور زینب چھپ جا اور روئی اوہ بیٹی میری چھپ جا چھپٹ کے امی سے بولی امی جان نانا سے کہہ دینا مجھے معاف کر دیں آج کے بعد سینب سر کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہ ہٹائے گی کربلا میں دوپٹہ نہیں چھینہ گیا چھینہ گیا نہیں چھینہ گیا چھینہ گیا دوپٹہ جب دوپٹہ چھینہ گیا تو انہوں نے بالوں سے مو ڈک لیا کائے سے اور پھر اپنے نانا کی طرح مو کر کے بولی نانا ہم معاف کر دینا میرے بچے شہید ہوئے ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے میں بے پردہ نہیں ہوئی میرے بھائی کی لاش لیزے پر چڑی میں بے پردہ مگر ہم میرے پاس چادر ہی نہیں ہوں کائے سے پردہ ہو پھر اپنے باپ علی کی مزار کی طرف نجف کی طرف مو کر کے بولی اے میرے بابا علی میں وہی زینب ہوں جب مدینہ میں چلتی تھی تو آپ بھائیوں کو بیٹتے تھے میرے حسن حسین جاؤ میری بیٹی جا رہی ہے نانا کے مزار پہ اس کے پیروں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ میں نہیں چاہتا کہ زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے سیدہ زینب کہتی جو پردہ نہیں کرے گی نا عورت قیامت کے دن میری ماں فاطمہ اس کی شفاعت نہیں کریں گے جھنم میں جائے گی وہ عورت اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں نوجوانوں یہ جو موائلوں میں لوک لگائے ہیں نا کوئی ایسا لوک لگاؤ جو اللہ سے چھپا لو اپنے گلا کوئی ایسا لوک بناو فنگر لوک کوئی سا ایسا لوک بناو کوئی آپ کے پاس ایسا لوک ہے اللہ فرماتا ہے کالے پہاڑ کے اندر جو چوٹی چلتی ہے میں اس کے پاؤں کے نشان دیکھ لیتا ہوں سبحان اللہ آج کل بدکاری نہیں بڑھ رہی ہے زنہ نہیں بڑھ رہی ہے موائل بڑھا رہا ہے فیس بک پر گندی تصویریں فلمیں ویڈیو خوب چلنے لگی ہیں کسی کو کوئی پروانی یہ دیکھتے بھی ہیں لوکو فیس بک آئیڈیا منا منا کے میں تو کسی کے مخاربت نہیں کرتا ہوں مگر اگر ساپ کب منتر نہ آئے نا تو ساپ پالنا نہیں چھئیے پھر وہ غدرناک چیزیں ہیں ایمان پر حملہ کرتی ہے سیدھا سیدھا بترین قسم کی چیزیں ہیں حضور فرماتے ہیں جس نے آنکھوں سے کسی غیر عورت کو دیکھا اس نے آنکھوں کا زنا کر لیا حضور فرماتے ہیں جس نے ہاتھ سے کسی غیر عورت کو چھوا اس نے ایسا کیا جیسے جہنم کا انگارہ پڑھ لیا اور پھر فرماتے ہیں حضور سنیں میرے آقا فرماتے ہیں میرے حضور فرماتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کتہ اگر بھیگ جائے تو نہ پاک ہے اور سور نہ بھی بھیگ ہے تب بھی نہ پاک ہے حضور فرماتے ہیں سور سے جسم کا لگنا اتنا بنا نہیں ہے اتنا غیر عورت سے جسم کا لگنا بنا ہے کبھی بسوں میں مزاروں کی بھیڑ میں اور سب جگہ جتنی بھی جگہ جا کے دیکھ یہ حدیث یاد رکھا کرو اور عورت سے بچ جائے کرو تاکہ لوگوں کو پتہ لگے یہ بچنے والا حضور کا غلام سور اور یہ زنا مقافات عمل ہے زنا واپس پلٹتا ہے ایک حکیم اپنی گھر آیا تو بھی بولی سن دروازہ نہیں کھولوں گی پہلے بتا کونسا گناہ کر کے کہہ لگا کوئی گناہ نہیں کر کے اور صحیح بتا صحیح صحیح بتا اللہ اکبر کہہ لگا ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا تھا بڑا خوبصورت لگا کہ پھر پکڑے رہا تھوڑی دیر کہ کیوں پکڑے رہا کہ میرے دل لگا اس کا ہاتھ کو کہ پھر کہ پھر یاد آیا اللہ دیکھ رہا چھوڑ دیا کہ بس یہی پوچھنا چاہ رہی تھی تیرے یہاں جو چالیس سال سے پانی بھرتا ہے نا اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا میں سمجھ گئی میرے آدمی نے کسی کا ہاتھ ضرور پکڑا ہے دیوانوں سے دیوانوں سے لے گا دیوانوں سے لے گا اور ایک حدیث جب پڑی نا حدیث قصی یار پھر تو کام گیا اللہ فرماتا ہے محبوب اگر میں زانی کو معاف بھی کر دوں گا نا تو جنت میں اپنا دیدھان نہیں کروں گا سوچو تو ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ جنت بھی دے دے اور پھر ہمیں دیدھان نہ کرائے مگر وہ کریم بڑا ہے توبہ کرو اس سے معاف کرنے والا ہے موسیٰ کی قوم میں بارش نہیں ہو رہی تھی شراب پینے والے لڑکے مفتی صاحب نے بتایا شراب زنا یہ جو زنا ہے نا بڑی بری بیائی ہے موسیٰ کی قوم میں بارش نہیں ہو رہی تھی لوگوں نے کہا موسیٰ بارش کے لیے دعا کریں کہا لگے جانور بنے لگے چلو پہاڑ پہ دعا کری موسیٰ نے اللہ نے فرمی ہے میں نے بارش نہیں کرنی موسیٰ کیوں کہ یہاں ایک ایسا آدمی ہے جو چالیس سال سے اس نے توبہ نہیں کی ہے لگتار بنا کر رہا ہے موسیٰ نے کہا بھئی کون آدمی ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی نکل ذرا بہار چور کو پتا ہوتا ہے میں ہی چور ہوں تو بولا مالک مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے میرے مالک میں اب نہیں کروں گا کونہ موسیٰ نے کہا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے کون ہے جلدی نکل تو رویا مگر آواز پیدا نہیں ہونے دی کل اب مالک معاف کر دے مگر آواز پیدا نہیں ہونے حجوم غم میں بھی توہین زبط غم نہ ہوئی ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی موسیٰ نے کہا نام بتا دوں گا ونہ جلدی سے نکل جا نام پوچھ کے رب کی بارگاہ میں بتا دوں گا ایک دم رو کے بولا مالک ایسا مت کرنا اگر میں نیچے نکلانا نیچے اترا کسی لحق نہیں رہوں گا میں مانتا ہوں کہ میں نے پوری پوری رات گناہ کی یہ چھپ چھپ کے گناہ کی میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے پوری پوری رات گناہ کی مگر اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے اے معاف کرنے والے مجھے معاف کر دے ایسا رویا کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے ایسا رویا آنسو گرے زمین پر آسمان سے بارش شروع ہو گئی ایسی بارش ہوئی کہ سارے بھیگ گئے موسیٰ نہیں گئے سارے چلے گئے موسیٰ نے کہا مالک تُو نے بارش اللہ نے فرمایا ہاں جس نے مجھ سے توبہ نہیں کی تھی اب مجھ سے توبہ کر لی ہے پہلے اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے کہ اللہ اس کا نام تو بتا دے مالک اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ گنے گار تھا تب نام نہیں بتایا اب تو اس نے توبہ کر لی ہے اب کیا نام بتاؤں گا عیبوں کو چھپائیں میری طرف دیکھیں میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھارہ اٹھارہ سال کے لڑکوں کو کبر میں رکھا ہے اپنے باپ کو میں نے دفن ہوتے دیکھا ہے مجھے کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی جب بھی میں کھڑا ہوتا ہوں نماز میں تو کہتا ہوں میرے مالک بس جب مرو تو پھر راضی ہو جانا ہے کیا دنیا داری ہے بی بی ہاتھ بی بی روتی ہے ساتھ میں دفن ہوتا ہے کوئی کسی کے بہنے روتی ہے ساتھ میں دفن ہوتا ہے کتنی قبریں ہیں جا کے نوجوانوں سے بھری بھی ہیں توبہ کل لیں گے کب کل کیا توبہ کرو گے آج توبہ نہیں کرتے تھا اے میرے صاحبوں میرے بھائیوں آپ سے یہی میری گزارشتی چھوٹی سی آج کرو توبہ ابھی کرو توبہ اللہ اسے توبہ کرو وہ معاف کرنے والا مہربان ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پر گردن گڑا دیں گے اس پورے مجمع میں ہاتھ اٹھا دیں ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں میں علماء سے نہیں کہہ رہا ہوں بغیر علماء جو بیٹھے ہیں اوپر وہ ہاتھ اٹھا دیں جتنے لوگ ہیں گردن جو کٹا دیں حضور کے نام پر نیچے ہاتھ کٹا دیں جو گردن گڑا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے تو ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں مسکرائیں نہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پر پوری ڈاڑی بھی رکھا لیں گے اس میں فلم میں کھڑے ہو جائیں جو لڑکے ڈاڑی رکھائیں آج سے جن کے پہلے سے ڈاڑی ہو وہ نہ کھڑے ہو دیکھو یہ لوگ اللہ سے ڈننے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ یہاں کھڑے ہو جو آج کے بعد کہیں کہ آج کے بعد حضور کی سنت کے مطابق زندی گزار نہیں ادھر دیکھو یار جس نے پیٹ پہ پتھر باند باند کے تمہیں لئے دوائیں کی جو تمہارے ماں باپ سے زیادہ تم سے پیار کرتے ہیں اس نبی کی سنت میں آپ کو کوئی شرم لگتی ہے سنت سے تو چہرے خوبصورت ہوتے ہیں کوئی اور عاشق رسول ہے جو اس محفل رسول میں کھڑے ہو کے کہے سید صاحب میں آج سے اپنے نبی کی سنت والی زندی گزاروں گا ہے کوئی اور عاشق رسول آپ کے ڈاڑی ہے پہلے سے مسکرانے کے لئے منع کیا ہے نا آپ میری طرف دیکھیں اور کوئی عاشق ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس ہو گئے امام حسین کی دس میں ہو گئی اقبال نے کہا تھا نا دل سے جو آہا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر گیارمی ہو گئی میرے غوث پاک کی میں جب مدینہ جاتا ہوں الحمدللہ مدینہ جاؤں گا تو سب سے پہلے ان کے لئے دعا کروں گا حضور سے کہوں گا حضور جب زمانہ بہت خطرناک تھا تو آپ کے عاشق کھڑے ہوئے تھے آپ کے اوپر سنت رکھانے کے لئے یہ اب میں کسی کو زبرستی نہیں کر رہا ہوں فورس اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا گیارہ ہو گئے کوئی اور عاشق ہے بھئی جس کی چھوٹی ڈاڑیوں پوری کلے ڈاڑی چھوٹی رکھانا اور مڈانا ایک ہی برابر ہوتا ہے حد شرع ہونی چاہیے میرے تایا فرماتے تھے احتیاطاً ڈاڑی مٹھی کے باہر ہونی چاہیے تھے ہے نا ہے کوئی اور عاشق رسول چھوٹی والی ڈاڑی رکھانے والا کوئی جو آج پوری ڈاڑی کر لے کوئی عاشق رسول ہے دیوانا ہے کوئی جو کھڑا ہو جائے کہے آج سے اسٹاگرام والی اور یوٹیوب والی زندگی نای مدینہ والے زندگی گزانی ہے سبحان اللہ بارمی ہو گئی تھے کوئی سے کہتے ہیں بارمی ہونا سبحان اللہ ماشاء اللہ ہم ہار کہاں گے بھئی ہار سبحان اللہ ماشاء اللہ آج 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 اور کوئی عاشق ہے بھئی دیکھیں یہ فقیروں کی محفل ہے تو کچھ لگ تو نہیں رہا ہوگا مگر یہ آج یہاں نوازے جانے ہیں میرا دل کہتا ہے کل قیامت کے دن بھی نوازے جائیں گے ہم کہہ رہے ہیں لو بھئی ہم اللہ کی رحمت پر بروسہ کر کے کہہ رہے ہیں کوئی اور عاشق رسول ہے آج 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 یہ بھی آگئے ایک بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی بڑے اچھے لوگ ہیں بھئی آپ کا گاؤں بہت پسند آیا مجھے اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت اچھے لوگ ہیں آج آج بھئی آج آجو بٹھے یہ نوجوان بھی کھڑا ہوا ہے اللہ آپ کو برکت دے میں دعا کرتا ہوں اے پروردگار میں تو کسی لائق نہیں دنیا کا سب سے گھٹیا انسان ہوں مگر یہ تیرے محبوب کے لیے کھڑے ہوئے ان کی لاج رکھنا دنیا آخر ان پر فضل کرنا انہیں قبول کر لینا اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا ان کا کھڑا ہونا ان کا کام تھا اور اٹھا دینا میرا کام ہے مگر انہیں قبول کر لینا تیرا کام ہے مالک قبول کر ان لڑکوں قبول انشاءاللہ ڈاڑی رکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آج کے بعد نہ ڈاڑی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ آپ کو خوشیاں دے سیدہ خاتون جنت کا فیض ملے آپ غوث پاک کا میرے شیخ عبدالقادر جلانی کا غری نواز کا فیض ملے بس ادھر آ جائیں آپ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پانچ وقت کی نماز کی نیت کرتے ہیں دیکھیں ہاتھ اٹھانا تو ہے مگر وعدہ نہیں کرنا نیت کرنی ہے کیا کرنا ہے ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھیں گے انشاءاللہ نماز کی پاوندی کریں گے اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھیں اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھیں گے انشاءاللہ ہمیشہ مسلح کے آلات پر سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ کسی سے جھگڑا تو نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی بیٹھے ہیں آنام سے بیٹھے ہیں دیکھیں آپ کی خدمت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا کوئی آپ کی خدمت کرنے میں میری کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا کوئی بات میری بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا اور آپ بہت اچھے لوگ ہیں آپ کا بہت شکریہ میں نے تقریر اچھی کی نہیں ہے آپ نے سنا اچھا ہے آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے توبہ کرنے استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل زمب واتو بڑے جا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری زندگی کا مقصد تردیگ کی صرف راضی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی اسلام زندباد مسلک اعلی حضرت پائندباد السابقون السابقون صدق اللہ الرزیم وما لینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ یہ حسان ہمارے حسان